اسلام علیکم جی Welcome back to my channel امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم lesson 11 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں Discourse and Phenology interesting lesson ہے باقی lessons کی نسبت اگر دیکھا جائے تو asset بہت زیادہ difficult بھی نہیں ہے باقی سٹارٹ کرتے ہیں easy words میں explain کروں گی انشاءاللہ آپ لوگوں کو concept پتا چل جائیں گے تو یہ آپ لوگوں کے لئے اور بھی زیادہ easy ہو جائے گا سو اگر ہم first two paragraphs کو دیکھیں یہاں پر basically بتایا کیا جا رہا ہے انسا concept اگر آپ لوگوں کو ان دونوں paragraph کا دوں تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ phonology جو ہے اگر ہم اس کو traditionally دیکھیں تو یہ deal کرتی تھی pronunciation کے ساتھ میں ٹھیک ہے focus کرتی ہے individual sounds پر جن کو ہم phonemes بولتے ہیں جیسے کہ آپ کہلیں p versus b ہوتا ہے pat versus bat ہوتا ہے اس میں کیا ہے آپ نے دیکھا کہ p کی جگہ b لگ کر کس طرح سے meaning جو ہے وہ بدل گیا ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے وہ explain کرتی تھی تاہم recent جو ہمارے پاس جس course analysis ہے اس نے shift کر لیا اپنا interest intonation کی طرف جو speech میں ہماری pitch کی variation ہوتی ہے اس کی طرف highness lowness of sound ہوتا ہے اس کو basically intonation بولتے ہیں so intonation جو ہے obviously یہ conversation میں meaning کو سمجھنے میں جو ہے بہت زیادہ اہم role play کرتی ہے important role play کرتی ہے جیسے آپ نے کبھی conversation میں دیکھا ہوگا کہ اگر rising intonation ہو تو یہ ایک question کو جو ہے وہ indicate کرتا ہے اور اگر falling intonation ہوگا تو یہ statement اور command جو ہے اس کو ظاہر کرے گا اگر کبھی آپ لوگ conversation کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو اگر آپ intonation کو تھوڑا سا اونچی یا تھوڑا سا rise کر کے بولیں گے جیسے کہ you are coming تو اس میں کیا ہے ہم ایک question پوچھ رہے ہیں اور اگر ہم simple way میں کہیں گے بات تو obviously ایک statement کی جو ہے وہ نشاندہ ہی کرے گا تو یہ چیز ہوتی ہے یہ basically intonation کی وجہ سے کس طرح meaning بدل جاتا ہے وہ چیز یہاں پر explain کی جاتی ہے so traditionally جو ہے وہ pronunciation تیچنگ کرتی تھی صرف correct production پر فوکس کر کے مگر اب کیا ہے without intonation ہم intended جو meaning ہے اس کو سمجھنے سے کاثر ہو سکتے ہیں لیکن ہم اس کو ٹھیک سے سمجھ نہیں سکتے miss understood ہو سکتے ہیں so یہ چیز اس والے پورے پیرا گراف میں جو وہ highlight کی گئی ہے اسی کو بتایا گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر دیکھیں good advanced learner of English use assimilation and religion naturally so یہاں بتایا جا رہا ہے کہ to natural advanced English learners وہ اکسے use کرتے ہیں natural speech patterns کو جیسے کہ آپ کہنے assimilation اور allusion ٹھیک ہے assimilation کیا ہوتا ہے یہ blending sounds کو ہم بولتے ہیں اور allusion جو ہوتا ہے یہ basically dropping sound ہوتا ہے مگر کیا ہے کہ کچھ advanced learners وہ ابھی بھی clearly pronounce کرتے ہیں words کو separately یہاں تک کہ کیول conversation میں بھی example میں اگر آپ کو بتاؤں تو جیسے going to کی جگہ ہم کیا کرتے ہیں ہم gonna use کرتے ہیں اس کو basically allusion بولتے ہیں اور one two کی جگہ ہم wanna استعمال کرتے ہیں جس کو ہم assimilation بولتے ہیں سو کچھ ایسے learners ہیں جو کہ بقاعدہ پورا word بولتے ہیں going to ہی بولتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ابھی میں آپ لوگوں کو ایک example دوں کہ ہم sentence use کرتے ہیں i'm gonna tell you ٹھیک ہے تو i'm gonna tell you کی بجائے وہ یہی چیز use کرتے ہیں کہ i'm going to tell you ٹھیک ہے تو یہ چیز یہاں بتائی جا رہی ہے اور اس difference کو basically highlight کیا گیا اس کے علاوہ اگر ہم move کریں further آگے یہ جو lines ہیں ان میں بتایا جا رہا ہے rhythm کے بارے میں کہ rhythm جو ہے speech میں وہ آتا ہے beats کے strong و weak pattern سے ٹھیک ہے یہ important ہے انگلیش کو سکھانے میں کیونکہ نے دیکھا کہ love اور read جو ہے اس پہ میں نے stress place کیا so stressed کا مطلب ہوتا ہے strong beats جبکہ i to unbox یہ سب میں less stress put ہو ہے اس کو weak beats بھی کہہ سکتے ہیں یہ rhythm جو ہے بسیقل ایک rhythm create ہو ہے جو کہ مدد کرتا ہے ہمارے speech sound کو زیادہ natural بنانے میں تو یہ چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے اس کے علاوہ جو یہ last lines ہیں ہمارے first paragraph میں یہاں بتایا گیا rhythm speech ہے وہ noticeable ہے ہمارے بعض دفعہ برادکسٹ ہوتی ہیں اس کے علاوہ speech وغیرہ ہوتی ہیں everyday conversation میں جیسے کہ آپ سمجھ لیں شو ہے جہاں پر ہم موسٹلی یوز کرتے ہیں لائن ladies and gentlemen welcome to the show ٹھیک ہے تو اس طرح کی lines جو ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایک rhythm ہوتا ایک stress دیا جا رہا ہوتا کچھ words کے اوپر ٹھیک ہے یہ چیزیں بتائی جاری ہے اس کے لئے انگلیش کو دیکھا گئے ایک stress time language کے طور پر جہاں timing based کرتی ہے stress just labels کے اوپر ٹھیک ہے یہ ہمارا first topic تھا امید کرتے ہوں آپ لوگ سمپل words میں سمجھ آئی ہوگی بہت زیادہ easy way میں آپ لوگ سمپل دے کر بولے جاتے ہیں جیسے کہ آپ کہلیں کچھ words ہیں Japanese ٹھیک ہے اس کے علاوہ universal ہو گیا congratulations ہو گیا اب یہاں پر Japanese word کو دیکھیں تو third label اس کو stress دیا گیا ٹھیک ہے ایسے universal میں بھی third label اس کو stress دیا گیا اب اگر ہم دیکھیں Japanese word تو اس میں کتنے labels ہوتے ہیں اور اگر ہم دیکھیں universal کو تو universal میں کتنے labels ہوتے ہیں چار labels ہوتے ہیں ایک you پر put کیا جاتا ہے the word and sell ٹھیک ہے تو یہ چار labels ہوتے ہیں تو universal میں third label پر جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ stress put کیا گیا ٹھیک ہے کرتے ہیں کچھ words جن کو prominent کر بولتے ہیں جیسے کہ highlight اس کی importance کو بولتے ہیں اگر میں آپ لوگوں کو ایک example دوں تو اس میں bank پر زور ڈالیں گے جو highlight کرتا اس کی importance کو اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں she is an excellent teacher تو excellent word اس پر بھی ہم کیا کریں خود ہی stress دیں گے کیونکہ ہم اس کی importance کو highlight کرنا جاتے ہیں تو یہ چیز جو ہے وہ بسی ورڈ stress اور prominence کے difference کو highlight کرتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم نیچے move کریں یہاں پر وہ بتاتے ہیں جو ہمارے پاس prominent words ہوتے ہیں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے ابھی میں نے آپ کو بناتا ہے سلیبلز کو زیادہ stand out پچ لاؤڈ نیس و لیند quality کی وجہ سے اس کے علاوہ وہ آگے بتاتے ہیں کہ two types of stress جہاں بہت زیادہ important ہیں اگر پہلی والی type دیکھیں تو لیکزیکل stress کہلاتی ہے دوسری ہمارے پاس prosodic stress کہلاتی ہے فرس type کے بات لیکزیکل stress کی جو stress ہم سلیبلز پر دیتے ہیں word کے جسے اس کی grammatical category بدل سکتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں record word ہے تو اگر میں record c o r ڈ پر تھوڑا زیادہ stress دوں گی تو word بن جائے گا اور اگر میں re کے اوپر زیادہ stress دوں گی ریکورڈ بن جائے گا ہم نے code بہت زیادہ سلو میں بولا جبکہ re اس پہ سٹریس پلیس کیا جو record ہوتا ہے اس کا مطلب write down information اور make a note of something اور اگر ہم دیکھیں record جس میں ہم نے code بہت زیادہ سمپل سے وے بول دیا لیکن re پہ سٹریس پلیس کیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے collection of information or data یا piece of evidence جو ہوتا ہے اس کو شو کروانے کے لئے ورڈ بولا جاتے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میں ری پہ زیادہ سٹریس پلیس کیا تو یہ ناؤن بن گیا اور جب میں نے code پہ زیادہ سٹریس پلیس کیا تو یہ ورپ بن گیا تو یہ دو چیز بتاتی ہیں کہ لیکز سٹریس کی وجہ سے گرمیٹیکل کٹیگری کسی ورڈ کی بدل سکتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم آگے دیکھیں prosodic سٹریس کو کہ یہ کیا ہوتا ہے یہ سٹریس ہوتا ہے سرٹن ورڈ پر سنٹنس کے ساتھ میں کس لئے کانٹیکسٹ میں اس چیز کی امپورٹنس پر زور ڈالنے کے لئے ٹھیک ہے میں ایک 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 پر یوز کر رہی ہوں کہ یہ پر امپورٹنس کی ہے یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ پروسوڈک سٹریس میں ہم کیا کرتے ہیں سرٹن ورڈ پر سنٹنس کے ساتھ زور ڈالتے ہیں اس کانٹیکس میں اس چیز کی امپورٹنس کو زاہر کرنے کے لئے اسی طرح اگر ہم آگے دیکھیں یہ بتایا گیا ہے مریز ینگر برادر وانٹیڈ فیفٹی چوکلیٹ سپینٹ یہ پر سٹریس پلیس کیا گیا مریز پر برادر پر فیفٹی پر پر ٹھیک ہے اور یہ کرتا ہے ایک نیچرل ریدم وید میننگ ٹھیک ہے سو یہ ہمارا اوورال ٹاپک تھا اس کے علاوہ اگر ہم فردر موف کریں انٹرنیشنل یونٹس پر یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور آپ لوگ کو اگزائم میں لازمی اس کی ڈیفنیشن پوچھی جائے گی انٹرنیشنل یونٹس کے اگر ہم بات کریں تو یہ امپورٹنٹ کمپننٹ ہوتا ہے امریکن انگلش پرننسیشن کے یہ چیز آپ نے یاد کرنی آپ کو کوئیز میں آسکتی ہے اگر ہم ڈیفنیشن کی طرف موف کریں تو یہ سیگمنٹ آف سپیٹ ہوتا ہے جس میں سپیکر جو وہ اورگنائز کرتا ہے لینگوش کو میننگ فل چنک میں آپ کہلیں سپیکر جو زور ڈالتا ہے سرٹن ورڈز پر اپنے میننگ کو کنوے کرنے کے لیے ایموشن کو اور کچھ سپیسیفک انفرمیشن پر اٹنشن دینے کے لیے ٹھیک ہے فور اگزامپل میں آپ اگر ایک اگزامپل سیمپل سی دوں تو میں نے یہاں پر بولا ایم گوئنگ ٹو دا پارک وچ سارا ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہوا کہ ایک انٹونیشن یونیت ہے تو دا پارک انتر انٹونیشن یونیت ہے اور اس کے علاوہ وچ سارا جو تھرد انٹونیشن یونیت اب یہاں پر بتاتے ہیں کہ it can be as small as a single word یعنی کہ ایک single word کے طور پر چھوٹا بھی ہو سکتا اور long as sentence جیسے ابھی میں نے آپ بولا سارا اس میں ایک سنٹنس کے طور پر میں نے تین طرح کی انٹونیشن یونیت آپ کو بتائی ٹھیک لیکن اگر انٹونیشن یونیت دیکھیں as a word will you eat ice cream اس پہ ہم نے ایس 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 بولا ہے تو یہ ہمارے پاس انٹونیشن یونیت ہے چھوٹا ایک سنگل ورڈ کے طور پر بھی ہو سکتا ہے اس لئے اس کو سیگمنٹ آف سپیچ بولتے ہیں جہاں پر سپیکر زور ڈالتا سرٹن ورڈ پر یا پھر آپ کہلیں کچھ سنٹنس کے پارٹ پر بھی ایمفیس کر سکتا ہے اس کے علاوہ مزید اگر میں آر لوگ اس کے بارے میں انفرمیشن دوں تو انٹونیشن جو ہمارے پاس سینٹ ہوتا ہے اس میں شامل ہوتا ہے پچ ایکسنٹ ورڈ جو ہوتا ہے پچ ایکسنٹ ورڈ بولتے ہیں اور اگر پچ باؤنڈری کی بات کی جائے ٹھیک ہے تو یہ ریفر کرتا وہ پوائنٹ جہاں پر پچ اوف سانڈ چینج ہوتی ہے اب یہاں پر جنرلی اگر دیکھا جائے انٹونیشن انٹس انہوں نے بیگن ویڈ فاسٹر سپیچ اس کے علاوہ سنگل پچ ورڈ ٹھیک ہے میں نے آپ کو تینیو چیزیں ایکسپلین کر دی ہیں اس کے علاوہ انٹونیشن یونٹس ان اگر بات کی جائے تو یہاں بتایا گیا کہ سپیکر جو اجسٹ کرتا نمبر اف انٹونیشن یونٹس کو جو کے بیسٹ کرتا ہے اس کی پرسنل حابیٹس پر اور ایک شو کرتا ہے جبکہ اگر ہم بات کریں سلوور سپیچ کی ٹھیک ہے تو وہ پرسیف کیا جا سکتا زیادہ ایمفیس میں ٹھیک ہے یہ کی پوائنٹ ہے کہ آپ لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے تو آپ لوگ یہ ایک پوائنٹ کا اضافہ کر سکتے ہیں اگر پہلے ہم نے ایک سنٹنس پر تھوڑا سی ایمفیس کر کے بولا اور پھر دوسرے سنٹنس پر تھوڑا سٹریس دیا ٹھیک ہے اس میں بسی کیا ہوتا ہے کہ سپیکر جا وہ موسی فیور یونٹ یوز کرتا ہے اور اگر دیکھیں سلوور سپیکر وہ کیا کرے گا پہلے بولے گا she's going to the park to meet her friends ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہوا she's going to the park to meet her friends to more intonation units ہیں تو یہ ایک چیز جو ہے وہ دیفرنس یہاں بتایا جا رہا ہے اس کے علاوہ اگر ہم elements of intonation units دیکھیں یہاں بتایا گیا elements میں سنٹنس جو ہے وہ divide ہو سکتا intonation units میں جیسے کہ میں نے کافی example آپ کو دی دی ہیں ہر ایک key words ended with a pitch boundary یہ units جو organize کرتے ہیں conversation کو convey کرتے ہیں information کو ٹھیک ہے تو یہ جو ہم مزید اگر ہم آگے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں similar sentence can have different number of intonation units ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس end of each intonation unit ہوتا ہے اس کو ہم mark کرتے ہیں hash کے ساتھ میں ٹھیک ہے اور جو pitch words ہوتے ہیں ان کو ہم تھوڑا bold کر کے لکھتے ہیں پچ کیا ہوتی ہے بیسکلی یہ high and lones of sound ہی ہوتی ہے اس کے علاوہ بتاتے ہیں کہ speaker with more intonation unit spoke faster and with fewer pause and with fewer changes in pitch during the statement یہ بھی چیز میں آپ کو اوپر explain کر دی ہے ایس سمجھ لے میں یہ چیز یہاں بتائی جا رہی تھی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی اگر چیز رہ جائے تو آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک لیجئے جالو دلاؤ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں